تو دوستو گڈ مورننگ آپ سب کو تو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب بچے ہوں گے اور سوست ہوں گے تو دوستو آپ سبھی کے لیے بہت خاص انفرمیشن جوہاں وہ آج کی ویڈیو میں لے کر آئے ہوئے ہیں ٹریکٹر ہم اس ٹائم میں جوہاں وہ اوفیشل نوٹیفکیشن کی طرف جوہاں پہنچ چکے ہیں تو پوری انفرمیشن آپ کو بتائی جائے گی کس پرکار اپلائی کرنا ہے کیا جہاں پر پرسیس ہے اور آپ سبھی کو بتا دیں تو آپ کی جو نہر پرجوجنا جانی SJVN ہے اس میں جہاں پر آپ کی جوہاں وہ ریکویٹمنٹ آؤٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے پوری انفرمیشن جروع سنیے گا تو جہاں پر آپ دے سکتے ہو کہ SJVN لیمٹیڈ میں آپ کی جوہاں ریکویٹمنٹ آؤٹ کی گئی ہے جو آپ کی نہر پرجوجنا ہے شملا میں وہاں پر جوہاں وہ آپ کی یہاں پر بھرتی آؤٹ کی گئی ہے ایڈبرٹائزمنٹ نمبر آپ دے سکتے ہو اور یہاں پر نوٹیفگیشن اس پرکار آئی ہوئی ہے کہ apprenticeship training جو دی جاتی ہے اس کے حساب سے یہاں پر equipment آؤٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر graduate apprentices کے ساتھ technician apprentices کے ساتھ technician یعنی ITI apprentices تینوں کے جہاں پر جوہاں وہ vacances آپ کیسے ہوتے ہیں یا پھر training آپ کیسے ہوتے ہو تو یہاں پر graduate apprentices کے آپ دے سکتے ہو کہ یہاں پر لگو آپ کے 11 یا وہ بھاگ ہوں گے جیسے mechanical, electronics and communication, electrical, civil, architecture, instrument, environment, pollution and control, applied geology, information technology, human resources, financial accounts جیسے بھی ان کے انڈر آتے ہیں ان کو training دی جائے گی ایک سال تک ٹھیک ہے تو required qualification آپ دے ساتھے ہو کہ یہاں پر engineering یا پھر technology ہونی چاہیے AICT institute سے اور جو human resource والے ہوں گے وہ اپنے اپنی خود ان کو پتا ہے کہ کون کونسی education qualification ان کی ہوتی ہیں تو 175 آپ کی آ جائیں گی یہاں پر کس بیوہ کی تو discipline trade میں آپ کی آ جائیں گی تو دوسرے نمبر کی دیکھیں تو technician جانی diploma apprentices کی بھی جہاں پر information پہلے degree والی آئے اب جو آپ diploma والے آئیں گے تو جنہوں بھی mechanical, electrical, civil, architecture, information, technology جو بھی ہیں وہ 100 post یہاں پر ان کی رہے گی تو یہاں پر full time diploma in engineer technology بغیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر آپ کا last آتا ہے جہاں پر technician یعنی ITI apprentices کے لیے تو ITI pass جہاں پر apply کر ساتے ہیں جہاں پر آپ دیسے تو electrician office secretorship stenographer office assistant جو بھی ہوتے ہیں fabrication, filter, ویڈل پھر mechanical, electronics, general اور information, communication IT, computer, assembly, maintenance 125 post جہاں پر رہنے والی ہیں ان کی electrician کی سب سے زیادہ 100 post یہاں پر آپ کی رہیں گی ان سب ہی جوہا apprentices یعنی training دی جائے گی ایک سال تک پھر یہاں پر آپ دے ساتے ہو کہ آپ کا یہاں پر age limit ہے 18 سے 30 ورش 18 سے 30 ورش کے جو ویڈوبہ وہ اسے apply کر ساتے ہیں relaxation دی جائے گی 5 سال کی SCST اور 3 سال کی OBC پھر جو step end آپ دیا جاتا ہے اس time جب آپ training کرتے ہو تو graduate apprentices جو ہوں گے ان کو 10,000 پر منت دیا جائے گا diploma apprentices بلوں کو 8,000 اور IT apprentices بلوں کو 7,000 یو پر مہینہ دیا جائے گا تو 7,000 کو آپ یو منٹیپلائی کر سکتے تو جہاں پر لگو آپ 84,000 روپیز جو بن جائیں گے آپ کے ایک سال کے تو آئی ہو پھر جہاں پر training duration آپ کا ایک سال تک رہے گا اگر کسی کو ان کی skill وغیرہ ٹھیک لگ جاتی ہے تو وہ آگے بھی اس کو extend کر سکتے ہوں بیسے انہوں نے بتایا تو نہیں ہے بہت اگر کوئی کام کرنے اچھا ہوگا تو اس کے extend بھی کیا جاتا بیسے تریننگ جو آپ کو ایک سال کے لیے دی جائے گی اور experience کہ لائے گی کہ 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 بھی آپ جاؤ گے تو آپ کے پاس experience certificate دیا گیا ہوگا SJVN کی طرف سے اتنی بات آپ سب پتا چل گئی پھر جہاں پر جو candidates ہوں گے وہ simply کوئی interview نہیں ہوگا there will be no interviews جو بھی 10th 12th ITA course کی جو بھی جس پر کار کی میرٹ ہوگی उस हिसाब से आप की यहाँ पर waitage बने गी और उस हिसाब से आप की यहाँ merit बनकर shortlist किये candidates तो graduate apprentices 20% to 10th और waitage होग 20% to 12th diploma वोगर की 60 प्रश्चत यह आप engineer MBA तो 100 मार्क्स की यहाँ पर merit बेस बनेगी तिनो ट्रेडर्स की यानि graduate डिपलमा और IT तिनो की यहाँ बनेगी merit उसके बाद यहाँ candidates की यह जाएंगे shortlisted फिर apply किस प्रका करना है तो simply यहाँ आप apply कर सहते 19 तारीख से 19 दिसंबर से आप apply कर सहते यहाँ पर और 8 जनबरी 2013 तक कभी भी apply कर सहते हो पूरा जहाँ पर आपको जवाओ मानमत से थोड़ा कम टाइम दिया जा रहा है आपकी एक email आईडी लगेगी बाकी आपकी 100 रूपीज जहाँ पर फीस होगी जो आपको online माद्यम से apply करवानी है और SCSD PWD बालों के लिए कोई भी जहाँ पर किसी परकार की कोई फीस यहाँ पर नहीं लगी तो यह information जो हुआ आप सभी के लिए आई हुई है बाकी जो भी interested candidates apprenticeship एक साल की training लेना चाहते हैं वो simply apply कर सहते हैं 18 तरीक से